السلام علیکم ناظرین کورولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی کس نمبر 19 میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کورولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی کس نمبر 19 کو مکمل ایکسپلین کیا جائے گا امید ہے جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں پچھلی ویڈیو پر اپنا پیار دکھایا تھا اس ویڈیو پر بھی آپ بیسا ہی پیار دکھائیں گے آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منبر کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے پیارے ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ بالا خاتون کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین اور مرد بہت ہی زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں عثمان صاحب اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک خاتون کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے یہ سب کچھ کس نے کیا ہے خاتون جس پر خاتون عثمان صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ ایک گھات ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتی ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے بہت سارے سلیبی سپاہی عثمان صاحب کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہے ہوتے ہیں ناظرین عثمان صاحب اس خاتون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو تم ٹھیک ہو جاؤگی اور ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اتنے میں تمام سلیبی سپاہی عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس کے بعد حملے کا آغاز کیا جاتا ہے جس میں عثمان صاحب تمام سلیبیوں کے پرخچے اڑا رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام سلیبیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں اتنے میں عثمان صاحب ایک سلیبی سپاہی کو مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو مظلوموں پر ظلم نہیں کرنے دوں گا ایسا کر کے عثمان صاحب تمام سلیبی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں جس کے بعد بران سپاہی عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ مجھے یاکوب صاحب کی کوئی چال لگتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حملہ ہم پر یاکوب صاحب نے کروایا ہے جیسے ہی عثمان صاحب ایک سپاہی کی گردن پر دیکھتے ہیں تو ایک مٹا ہوا یعنی کہ دھندلا نشان نظر آتا ہے جس کے جواب میں عثمان صاحب بران سپاہی سے کہتے ہیں کہ بلکل نہیں بران سپاہی جس کے بعد عثمان صاحب دوسرے سپاہی کی طرف بڑھتے ہوتے ہیں جس کی گردن پر دیکھتے ہیں تو اس کی گردن پر بھی وہی نشان مجود ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے سپاہی کی گردن پر مجود تھا جو کہ کسی چیز سے داہا گیا ہوا تھا عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ان تمام سپاہیوں کی گردن پر ایک ہی نشان ہے لیکن ان نشانوں کو دھندلا کر دیا گیا ہے اب میں ہر کسی پر شک کروں گا بران سپاہی جس پر بران سپاہی عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے تاجر ریمنوس کی گردن پر بھی یہی نشان دیکھا تھا عثمان صاحب جس کے جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں تو اچھا یہ سب لوگ ایک ہی شخص کے خدمتگار ہیں اور بس اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ کمبخت شخص کون ہے آخرکار پیارے ناظرین جس کے بعد عثمان صاحب اسی زخمی عورت کی طرف بڑھتے ہوئے آیاز سپاہی کو کہتے ہیں کہ جلدی سے اسے شفاہ خانے لے جاؤ جس پر آیاز سپاہی عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم حضور پیارے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے بالا خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بستر سے اٹھ کر تیار ہو رہی ہوتی ہیں اسی دوران وہاں پر قسمت خاتون آ کر بالا خاتون سے پوچھتی ہیں بالا خاتون آپ یہ کیا کر رہی ہیں جس کے جواب میں بالا خاتون قسمت خاتون سے کہتی ہے کہ آج میری طبیعت کچھ اچھی ہے اور جو دوا مجھے درویش نے دی تھی وہ لگتا ہے کام کر رہی ہے جس پر قسمت خاتون بالا خاتون کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ بالا خاتون اگر وہ دوائی کام بھی کر رہی ہے تو ایک دم آپ کو ایسے نہیں اٹھنا چاہیے بالا خاتون جس پر بالا خاتون قسمت خاتون کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں اور بستر پر ہوتی ہوں تو میرے پیارے پریشان ہوتے ہیں اس لیے میں بلکل نہیں سوں گی اور اب میں اٹھ چکی ہوں جس پر قسمت خاتون بالا خاتون کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ بالا خاتون ماشاءاللہ آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ تیاری آخر کار کیوں کی ہے جس پر بالا خاتون قسمت خاتون کو کچھ نہیں بتاتی اور ہلکا سا مسکرہ دیتی ہیں ناظرین اس کے بعد ہمیں عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سوغوت میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ بالا خاتون کے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بالا خاتون کے گھوڑے کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں اور کہتی ہیں کہ بالا خاتون کا گھوڑا آج جہاں کیا کر رہا ہے اور اس کے بعد عثمان صاحب جیسی ہی بالا خاتون کے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں تو بالا خاتون باہر آ جاتی ہیں عثمان صاحب بالا خاتون کو صحت مند دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر عثمان صاحب بالا خاتون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بالا خاتون ماشاءاللہ کیا اب تم ٹھیک ہو گئی ہو جس پر بالا خاتون عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں جی میرے عثمان میں بلکل ٹھیک ہوں میں آپ کی ہی طرف آ رہی تھی عثمان لیکن دیکھو تو صحیح آپ مجھ سے پہلے ہی میری درگاہ پر پہنچ گئے جس پر عثمان صاحب بالا خاتون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بالا خاتون مجھے بتائیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا جس پر بالا خاتون عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ عثمان صاحب میرے لیے ایک درویش نے ایک دوائی تیار کی تھی اور جب میں نے وہ دوائی کھائی تو اللہ کے حکم سے میں اب اچھا محسوس کرنے لگ گئی ہوں جس پر عثمان صاحب بالا خاتون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بالا خاتون مجھے بتائیں کہ آخر کار وہ درویش کون تھا جس نے آپ کو یہ جڑی بوٹیوں والی دوائی بنا کر دی جس پر بالا خاتون عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میں اس درویش کو نہیں جانتی عثمان صاحب لیکن مجھے آپ یہ بتائیں آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں جس کے جواب میں عثمان صاحب بالا خاتون کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ماشاءاللہ بالا خاتون مجھے آپ کو اس طرح صحت مند دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تم صحت یاب ہو گئی ہو جس پر بالا خاتون عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ الحمدللہ عثمان صاحب آپ مجھے بتائیں آپ مجھے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کل رات والا کھانا اچھا نہیں گزرا جس پر عثمان صاحب بالا خاتون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ریمنوس کے پیچھے یاکوب صاحب کا ہاتھ ہے جس پر بالا خاتون عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یاکوب صاحب کا مقصد آپ کو نیچھا دکھانا ہے پیارے ناظرین عثمان صاحب اور بالا خاتون آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد عثمان صاحب اور بالا خاتون اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر اپنے کائی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں پیارے ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے یعنی کہ کرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی کس نمبر 19 کا امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل دیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندائی نہ چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات